برطانیہ میں لاکھوں افراد جنہوں نے اپنے گھروں میں فوم انسلیشن سپریے کروائی تھی نئی مسیبت سے دوچار ہو گئے ہیں جیو نے اس کے نمائندے تاہر انام شیخ رپورٹ کر رہے ہیں برطانیہ میں ایسے مالکانے مکان جنہوں نے اپنے گھروں کو سردی سے بچانے کے لیے چھٹو پر سپریے فوم انسلیشن کرائی تھی ان میں شدید مسائل پیدا ہونے پر مارگیج دینے والی تقریباً ایک چھٹائی کمپنیوں نے ان کو مارگیج دینے یا ری مارگیج کرنے سے انکار کر دیا ہے بیشمار افراد نے اس کو بالکل محفوظ تصور کرتے ہوئے حکومتی گرین ہوم گرانڈ کی سکیم کے تحت یہ فوم انسلیشن کروائی تھی یہ سپریے دو قسم کا ہے اوپن سیل سپریے جس میں فوم سیٹ ہونے کے بعد نرم رہتی ہے جبکہ کلوز سیل سپریے جو فوم سیٹ ہونے کے بعد سخت ہو جاتا ہے اور اگر اس کو مناسب طریقے سے اتیار کے ساتھ نہ لگایا گیا ہو تو یہ ہوا کی گردش کو محدود کر سکتا ہے لکڑیوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور ان کے گسڑنے کا باعث بان سکتا ہے بعض فروحت کے نین گان کو اپنا مکان بیچنے کے لیے پوری چھتی تبدیل کرانا پڑ گئی ہے برطانیہ میں ہڑائی لاکھ گار ایسے ہیں جہاں پر اس ٹائپ کی انسولیشن ایک مسئلہ بن گئی ہے کامرمین رانا اسد عبرار کے ساتھ تائرین عامشیخ جیو نیوز گلاسکو سکارڈ لینڈ